نمازکار مارکیٹ سمباد میں آپ کا سواغت ہے یہ اوتر پردیس کی جھانسی ہے جو کی سمارٹ سٹی ہوئے گئی ہے اور سمارٹ سٹی ہونے کے بعد یہاں کئی ساری سبدھاؤں کا بکاس ہوا ہے ہمارے سسکرائبر جھانسی نہیں نہیں پورے درس بردیس میں ہے اور بھائی اکثر ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جھانسی سے پرائیوٹ ٹیکسیاں کہاں سے ملتی ہیں یہ دی کسی ستھان پر جانا ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ جھانسی کے مکھ چورہائے ہیلائٹ پر پہنچیں گے جب اور ہیلائٹ سے یہ سی پی بجار کے اور جانے والا مارک ہے جہاں آپ کو سب سے پہلے دو پیٹرول پمپ ملیں گے جس میں ایک پرموت پیٹرول پمپ ہے ایک دوسرا نیا پیٹرول پمپ اور کھل گیا ہے اس پیٹرول پمپ سے آپ چند قدم پر چلیں گے تو یہاں پر بڑا علاقہ ایک ویوٹی سیلون بھی کھل گیا ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کافی بڑا علاقہ ایک بڑا ویوٹی سیلون بھی کھل گیا ہے اور اس کے چند قدم پر ہی یہاں پر ایک بڑا مارٹ ہے انفینٹی مارٹ اور سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر ابھی آنکھوں کا نیا اسپطال جسے سات کے نام سے جانا جاتا ہے وہ کھلا ہے اور پیٹرول کا بھی یہاں پر سوروم ہے اس کے چند قدم پر اور چلیں گے تو یہاں فلال نگنگم نے ایک بڑی اچھی صبح دہ بکست کی ہے یاتریوں کو پیدل چلنے والوں کو بیٹھنے کے لیے یہاں پر ایک اسطحان بنایا گیا یہ جو دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر اگر آپ پیدل چل کے تھک جاتے ہیں کہیں تو آپ یہاں پر بیٹھ کر بسران پر سکتے ہیں اسی اسطحان کے چند قدم کے بعد کرسی بیواغ کے کئی سارے آپ کو کاریالہ ملیں گے جس میں اپنے دیسا کرسی مدرہ پر اچھان سے لے کر تمام پرکار کے جتنے بھی کرسی بیواغ کے کاریالہ ہیں وہ یہاں پر آپ کو مل جائیں گے ہم آپ کو ان کا بھی نجارہ دکھاتے ہیں اور ان کرسی بیواغ کے کاریالہ کے تھک بغل میں ہی چنسے کا رازہ چورہ آتا ہے جو ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ فلالہ بھی آپ کرسی بیواغ کے کاریالہ دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ چنسے کا رازہ چورہ شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پر آپ کو صبح سے لے کر رات تک سبی پرکار کی پرائیوٹ ٹیکسیاں کار ٹویٹو مرسٹی سے لے کر جو بھی آپ کو لینا ہے وہ آپ کو مل سکتی آس پاس کے علاقوں میں آپ کو کئی گھومنے جانا ہے یا آپ جھانسی سے ہیں تو آپ کو کئی باہر جانا ہے تو آپ یہاں سے پرائیوٹ ٹیکسی جو بھی قرائے پر ہائے کرنا چاہتے ہیں وہ یہاں سے لے سکتے ہیں اسے چنسی کا راجاد چورہہا کہا جاتا ہے حالانکہ یہاں کے چالکوں کا کہنا ہے کہ انہیں اس تھائی روپ سے ٹیکسیسٹن نہیں ملنے سے کئی پرکار کی پریشانیوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور یہاں پر ایک بڑا کمپلیکس بھی بننے جا رہا ہے جو کہ آپ دیکھیں گے نرمارہ دین ہے اور اس چورہائے کو چنسیر کا غزار چورہائے کہتے ہیں یہاں سے تھوڑا اور آنگے چلیں گے جرادکاری نواز کے پاس یہ اٹلیکتہ پارک ہے جس کے بارے میں ہم نے آپ کو کئی سارے ویڈیوز دکھائے ہوں گے اور یہ اٹلیکتہ پارک آپ دھیرے دھیرے اور زیادہ بکست ہو رہا ہے یہاں پر ایک اور نئی چیز بننے جا رہی ہے حالانکہ ہم اس کا بھی آپ کو دیدار کراتے ہیں نظارہ دکھاتے ہیں لیکن اسی اٹلیکتہ پارک کے جسٹ بغل میں آپ کو ایدی باغوانی کا سنکھ اور آپ کو کسی پرکار کے پیڑ پودے خاد گملے لینا ہے تو اس لائنگ میں آپ کو یہ سارے چیزیں اپلپد ہو جائیں گے کسی بھی پرکار کے آپ پود کو لے سکتے ہیں خاد لے سکتے ہیں گملے لے سکتے ہیں یہ اٹلیکتہ پارک ہے اور یہ جو تین سیڈ آپ دیکھ رہے ہیں ہرے رنگ کا یہ ابھی ڈالا جا رہا ہے سنبوتہ یہاں پر کوئی نئی چیز بن رہی ہے جس کے بارے میں ابھی ہم کو زانکاری نہیں ہے ہم زلد یہ زانکاری کر کے یہاں بننے والے نرمانکار کوئی بارے میں آپ کو زلد ویڈیو کے دورہ اپ ڈیٹ کریں گے اور جیسا کہ ہم آپ کو اٹلیکتہ پارک کے کئی سارے ویڈیوز دکھا چکے ہیں اور پھر زلد آپ کو دوسرا ویڈیو ہے یہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں اس لائن پر پوری لائن پر آپ کو یہاں پر باغبانی سے سمبن دے سبی پرکار کے جو پیڑ پودے ہیں خاد ہے گملے جیے آپ لگے سائیڈ میں دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر رکھے ہوئے ہیں گملے بھی ہیں پیڑ پودے ہیں اور خاد بھی یہاں پر کئی پرکار کی یہاں پر مل جاتے ہیں تو آپ کو جھانسی میں کار ملنے کا قرائے پر کاریں یا ان پرکار کے واہن لینے کا اور باغبانی کا جو اسطحان ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا آپ جھانسی میں ہوں جھانسی کی آس پاس ہوں ہندوستان میں ہوں یا باہر ہوں کہیں بھی ہوں یہ دی آپ کو ان سب چیزوں کے ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے لیے ہمارا ویڈیو بہت فائدے مند رہے گا ہم آپ کو زلد ہی دوسری نئی جانکاری کے ساتھ پھر جوڑیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کوئی نئی جانکاری مارکٹ سمباد کے لیے